ایک بڑے نگر کے پاس ایک چھوٹے سے گاؤں میں برجو نام کا ایک گوالہ رہتا تھا اس کے پاس دو گائے تھی وہاں بہت ہی اماندار تھا اور امانداری سے دودھ بیچنے نگر جاتا تھا اس نے کبھی دودھ میں پانی نہیں ملائا ایک دن برجو کو ایک اور گوالہ ملا جو بڑے شہر میں اپنا دودھ بیچ کر آ رہا تھا ارے برجو تمہیں دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی کیا کرتے ہو تم میں پاس ہی کے نگر میں دودھ بیچتا ہوں کتنی گائے ہیں تمہارے پاس دو گائے کب سے کر رہے ہو یہ کام دو سال سے کر رہا ہوں بھائی تو کیا دو سال میں تم نے کوئی ترقی نہیں کی ترقی کا تو پتہ نہیں پر تسلی بہت ہے میں پوری امانداری سے دودھ بیچتا ہوں کوئی ملاوٹ نہیں کرتا اور چہن کی نیند سوتا ہوں ارے اس طرح تو تم کبھی ترقی نہیں کر پاؤگے کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہارے پاس بہت سی گائے ہو تمہارے پاس ایک بڑا گھر ہو نوکر چاکر ہو یہ سب کون نہیں چاہتا پر یہ سمبھب کیسے ہے ارے دیکھو تھوڑا سا دودھ لو اور اس میں پانی ملا لو آج کل سب یہ ہی کرتے ہیں آج کے جمانے میں اصلی دودھ پستا کس کو ہے ہاں میں کچھ کچھ سمجھ رہا ہوں تم ٹھیک کہہ رہے ہو آج کل کسی کو اصلی دودھ نہیں پستا مجھے تمہاری بات مان لینی چاہیے تب ہی میں ترقی کر پاؤں گا اگلے دن برجو نے بھی دودھ میں پانی ملانا شروع کیا اور نگر میں بیچ آیا اس سے اس نے زیادہ پیسے کما لیے ارے واہ آج تو میں نے سو روپے ادھک کمائے مجھا آ گیا اور اس طرح لالچ میں آ کر برجو دودھ میں خوب پانی ملاتا اور اسے بیچنے لگا پر ایک ایک کر کے اس کے گراہ کم ہوتے چلے گئے ارے آج بھی دودھ بچ گیا اب کیسے کمائے کروں میں جتنا پانی روز ملاتا ہوں اتنا ہی دودھ بچ جاتا ہے پتا جی سے پوچھتا ہوں کی کیا کروں اور برجو نے ساری بات اپنے پتا کو بتائے بیٹا اس طرح کسی کی باتوں میں آ کر اپنا ویپار خراب نہیں کرنا چاہیے بے مانی کر کے کوئی خوش نہیں رہ سکتا اب تم کل سے امانداری سے ہی اپنا کام شروع کرو اور بینا ملاوٹ کے دودھ بیچو ٹھیک ہے پتا جی اور بینا ملاوٹ کا دودھ بیچنے کے بعد برجو کے گراہ پھر سے واپس آگئے سیکھ امانداری ہی سفلتا کی کنجی ہے ایک نگر میں راجو نام کا ایک وقتی بریانی بیچنے کا کام کرتا تھا اس کے یہاں منہ نام کا ایک کاریگر بریانی بناتا تھا وہ کافی اچھی بریانی بناتا تھا لوگ اس کے ہاتھ کی بنی بریانی کھانے آتے تھے راجو بھائی جب سے تم نے بریانی کا دام بڑھایا ہے تب سے لوگ کم آنے لگے ہیں تم دام پھر سے کم کر دو یہ کیا بات ہوئی بھلا تم نے ہی بریانی بنانے میں کوئی گلتی کی ہوگی پرنہ پہلے تو لوگ آنکھ بند کر کے بریانیاں کھانے آتے تھے میں تو ابھی بھی پہلے جیسی بریانی بناتا ہوں ایک دن راجو کو مندر کے باہر ایک بابا جی ملے بہت بھوک لگی ہے بیٹا کچھ کھانے کو دے دو راجو نے انہیں کچھ پیسے دے دیئے یہ لو بابا کچھ کھا لے نا بچہ آج تم نے نشوارت بہاو سے میری سیوہ کی ہے یہ لو اسے اپنے کھانے پر چھڑک دینا یہ پانی کھانے کو اور بھی سوادشت بنا دے گا پر دھیان رہے کبھی لالچ مت کرنا ورنہ اس کا اثر ختم ہو جائے گا وہ پانی لے کر راجو اپنی دکان پر آ گیا اور اس نے پانی بنی ہوئی بریانی پر چھڑک دیا تھوڑی ہی دیر بعد ارے واہ بھائی آج تو بریانی کا سواد بہت ہی اچھا ہے مجھا آ گیا ایک پلٹ اور دو یہ تو ہونا ہی تھا میری بریانی ہے ہی اتنی سوادشت یہ دیکھ کر راجو بہت خوش ہو گیا اب وہ روج بریانی پر پانی چھڑک کر اس کا سواد بڑھا دیتا ایک دن ایک منطری اس کی دکان پر آئے راجو تمہاری دکان کی بریانی بہت ہی اچھی ہے تم ہی میری بیٹی کی شادی میں بریانی بنانا یہ لو پیسے پیسے لے کر راجو خوش ہو گیا اس نے شادی میں خود ہی بریانی بنانے کا فیصلہ کیا اور منطری نے راجو سے کہا دیکھو راجو آج سب مہمان خوش ہو جانے چاہیے ایسی بریانی بناؤ کہ سب انگلیاں چاڑتے رہ جائیں آپ بے فکر رہیے منطری جی راجو نے بریانی بنا کر اس پر وہ پانی چھڑک دیا اپنے گھمنٹ کی وجہ سے اس نے بریانی کا سواد چکھا بھی نہیں پر اسے یہاں یاد نہیں تھا کہ لالچ کی وجہ سے اس پانی کی جادوی شکتی ختم ہو گئی تھی جب شادی میں آئے مہمانوں نے بریانی کھائی تو ارے ارے کتنی خراب بریانی بنی ہے شادی میں بلا کر ایسا کھانا کھلا رہے ہیں میرا تو من ہی کھٹا ہو گیا دل کرتا ہے بنانے والے کی پٹائی کر دوں منطری نے جب یہ سنا تو راجو کو بلایا راجو تم نے یہ کیسی بریانی بنائی ہے تم نے تو میری ناکھی کٹوا دی میں تمہاری شکایت راجا جی سے کروں گا اور پھر منطری کی شکایت پر راجا نے گھٹیا کھانا کھلانے کے آرہوٹ میں راجو کو دنڈ دیا سیکھ ہمیں کبھی بھی گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے جادوی کینچی ایک گاؤں میں ایک درجی تھا جس کا نام ستتو تھا ستتو خوب محنت کرتا تھا اور سبھی گاؤں والے اسی سے کپڑے سلواتے ایک دن ستتو اپنی دکان پر کپڑے سل رہا تھا تب ہی ایک بزرگ سادھو اس کی دکان پر آیا ارے بیٹا میرا یہ تھیلا سل دو ہاں ہاں بابا لاؤ ستتو نے تھیلا بھی سلی دیا اور سادھو کو بھوجن بھی کرایا بیٹا تمہارا بہت بہت دھنیاواد لو بیٹا یہ کینچی رکھ لو یہ جادوی کینچی ہے جیسا کہو گے یہ ویسا ہی کرے گی سادھو ستتو کو جادوی کینچی دے کر چلا گیا ستتو کینچی سے جو کہتا وہ ہی کرتی سارا دن کینچی ستتو کا ہاتھ بٹھاتی دھیرے دھیرے ستتو کا کام بہت بڑھ گیا اور ستتو کی کینچی مشہور ہو گئی ہر جگہ یہ بات آگ کی طرح فیل گئی ایک دن ایک آدمی ستتو کو لینے اس کی دکان پہنچا چلو تمہیں سرپنچ نے بلایا ہے ستتو سرپنچ کے پاس پہنچا پرنام سرپنچ جی کہیے میں کیا کر سکتا ہوں سنا ہے تمہارے پاس ایک جادوی کینچی ہے تم جو کہتے وہ وہی کرتی ہے کیا تم گاؤں کی بھلائی کے لیے اس کا استعمال کر سکتے ہو کیسے سرپنچ جی میں کیا مدد کر سکتا ہوں ہمیں پتا چلا ہے کہ آج گاؤں پر کچھ ڈاکو حملہ کرنے والے ہیں بلکل سرپنچ جی میں بلکل مدد کروں گا بتاؤ تم اس کینچی سے کیا مدد کرو گے ستتو چپ چاپ کھڑا رہا اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا تب ہی نندو نام کا ایک سمجھدار لڑکا بولا سرپنچ جی سرپنچ جی میں بتاؤں ستتو اپنی کینچی سے کہو سبھی ڈاکووں کے کپڑے کا ڈالے ان کا تمبو پھار ڈالے اور ان کے بال کاٹ کر انہیں گنجا بھی کر دے ستتو نے کینچی سے کہا اور کینچی نے ویسا ہی کیا ڈاکو بھاگ گئے اور سرپنچ نے نندوگی تاریف کی اور اسے انام بھی دیا یہ لو نندو تمہارا انام تم نے بڑی سمجھداری سے اس کینچی کا استعمال کیا اور ہم سب کی جان بچا لی ستتو کو یہ بہت برا لگا اور وہ بولا پر سرپنچ جی کینچی تو میری تھی نا اور میرا انام ہاں ہاں تمہاری کینچی تھی مگر تم اس کا صحیح استعمال نہیں کر پائے استعمال تو نندو نے کیا نا تم نے نہیں اسی لیے کہتے ہیں ہمیں ہر چیز کا سوچ سمجھ کر استعمال کرنا چاہیے چائے والا ایک نگر میں راجو نام کا ایک لڑکا رہتا تھا وہ اپنے ماتا پتا کے ساتھ رہتا تھا اس کی ماں نے اسے سوادشت کھانا بنانا سکھایا اور کہا بیٹا تم نے اچھا کھانا بنانا سیکھ لیا ہے اب تم کبھی بھوکے نہیں رہو گے ماں کیا کہتی ہو میں سب سے اچھا کیا بنا لیتا ہوں بیٹا تمہارے ہاتھ کی بنی چائے سب سے اچھی ہوتی ہے ایک دن اس کے پتا نے کہا بیٹا اب تم بڑے ہو گئے ہو کوئی کام کرو میں اکیلا کام کر کے گھر نہیں چلا پاتا ہوں میرا ہاتھ بٹاؤ پتا جی مجھے تو کھانا بنانا ہی آتا ہے ماں کہتی ہے کہ میں چائے اچھی بناتا ہوں تو کیا میں چائے کا ٹھیلہ لگا لوں ٹھیک ہے بیٹا یہ لو کچھ پیسے اور کل سے ہی اپنا کام شروع کر دو راجو نے اپنا کام شروع کیا ایک دن راجو کا دوست اس سے ملنے آیا ارے راجو تم اتنا مہنگا دودھ کیوں ڈالتے ہو چائے میں ایسے تو تمہاری کمائی کیسے ہوگی تمہیں تو تھوک بجار سے بہت ہی سستی چائے پتی اور چینی بھی مل جائے گی اس کا استعمال کرو تم تو بے اپار کرنا نہیں جانتے مجھ سے سیکھو نہیں دوست میری ماں نے مجھ سے کہا ہے کہ جب میں اچھا کھانا بناؤں گا تب ہی کامیاب ہوں گا اس رات راجو نے سوچا لگتا ہے دوست ٹھیک کہہ رہا تھا میرے پاس تو بہت ہی کم لوگ آتے ہیں چائے پی نے اس طرح میں زیادہ کمائی نہیں کر پاؤں گا کل سے میں بھی دودھ میں پانی ملا کر دیکھتا ہوں شاید گراہک بڑھ جائیں اگلے ہی دن راجو نے دودھ میں پانی ملانا شروع کر دیا ارے راجو آج چائے میں کچھ گڑ بڑھ ہے کیا بات ہے وہ لگتا ہے آج دودھ میں کچھ ملاوٹ ہے کل سے میں دھیان رکھوں گا ہاں بھائی دھیان رکھو اورنا تمہاری چائے اور دوسروں کی چائے میں کیا فرق رہ جائے گا یہ بات سنتے ہی راجو کو آبھاس ہوا کی وہ گلت کر رہا ہے وہ ترنت تاجہ دودھ لائیا اور پھر اسی سے چائے بنا کر بیچنے لگا کچھ ہی دنوں میں اس کی چائے دور دور تک مشہور ہو گئی جو بھی اس کے ٹھیلے کے پاس سے گجرتا چائے پی کے ہی جاتا اچھا ہوا صحیح سمیے پر مجھے سمجھ آ گئی ورنہ میں اپنا کام مشکل میں ڈال دیتا سیکھ ایمانداری سے کیے گئے کام میں ہی برکت ہوتی ہے پلیز سبسکرائب